السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹرانگ فاؤنڈیشن کورس کے ایک سٹوڈن کا سوال یہ آیا ہے کہ گوڈ لک کہنا کیسا ہے کیا گوڈ لک کہنا جائز ہے نا جائز ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوڈ لک جو آدمی کہتا ہے تو اس میں مجھے تین الگ الگ ٹائپ کی نیتیں دکھتی ہیں ایک نیت یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو لک کو حقیقت میں ایک الگ انٹیٹی سمجھتے ہیں ایک الگ انٹیٹی ایک الگ ہی وجود ہے لک کا اس کی ایک شروعات ہے وہ شروعات کیا ہے آپ کو پتا ہے اگر آپ جا کر سرچ کریں لیڈی لک یا فورچونا نام کی ایک گوڈیس تھی رومنز کی ایک گوڈیس تھی ایک فیمیل گوڈیس تھی رومنز کی جس کا نام تھا فورچونا the goddess of fortune کہ بھئی نصیب کی گوڈ لک کی گوڈ لیڈی لک تو جب کہتے ہیں لیڈی لک smiling at you مطلب وہ فورچونا تم سے بہت خوش ہے اور فورچونا تمہیں کام کر رہی ہے اور فورچونا تم سے بہت راضی ہے اور فورچونا کی وجہ سے فلاں بچوں کا انتقال ہو گیا بچپن میں یہ فورچونا ہے یہ لکھ خراب تھا لیکن حقیقت میں اسلام نے پیغام انسانوں کو دیا ہے کہ سارے انسانوں کا مالک ایک ہی ہے اسے ہم عربک میں اللہ کہتے ہیں اسے کا کوئی comparison کسی سے نہیں ہے وہ ایک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور ساری عبادت اسی کے لئے ہونی چاہیے تو یہاں پر یہ ہے اور اسی وجہ سے لوگ یہ جو concept believe کرتے ہیں فورچونا لیڈی لک تو اگر وہ نیت ہے نمبر ون تو وہ تو clearly شرک ہے کہ good luck بولنے میں good luck سے مطلب فورچونا لیڈی لک میں بھی happy with you وہ خوش ہو جائے good luck ملے تو وہ میننگ ہے تو شرک ہے directly first second کچھ لوگ direct ویسے نیت نہیں ہوتی ان کی کہ فورچونا لیڈی لک لیکن وہ لک کو ایک الگ ہی چیز سمجھتے ہیں ایک الگ طاقت سمجھتے ہیں بلتے ہیں لک تمہاں اچھا لک چل رہا ہے اچھا لک چل رہا ہے مطلب لک نام کی ایک چیز ہے جس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اچھا برا لاتا ہے اچھا لاتا ہے تکلیف میں دالتا ہے لک لک ہے کوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ situation کے اندر یہ بات بھی صحیح نہیں ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اچھا اور برا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک مالک کے ہاتھ میں ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا وجود سمجھنا کہ بھئی تکلیف آگئی بیمار پڑ گئے بھئی لک تمہارا خراب ہے تو پھر کیا ہے یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے اور اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کیوں کیونکہ یہ فرس سے کنیکٹ ہو رہا ہے قریب ہو رہا ہے یہ بھی ایک طرح سے شرک کے اندر جا رہا ہے اور شرکیہ ٹائپ کی اس میں بلیف ہے کیا ہے کہ ایک اور انٹیٹی ہے ایک اور وجود ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لیکن میں آپ کو ایک تھرڈ بات بتانا چاہتا ہوں اور وہاں تاجب ہوگا یہ بات سن کر میں نے جب کچھ مدنی سکولر سے سوال ڈسکس کیا اور میں نے جب کوئی کچھ ایرابک ویب سائٹ پر یہ جیس چیک کی تو مجھے کیا ملا کہ وہ لوگ اس کے اندر ایرابز کے حساب سے جو دیتے ہیں جواب گود لگ بیڈ لگ کا ایرابز کے حساب سے تو وہاں پر ایک چیز چلتی ہے حضن تویبن اور حضن سیئن کہ حضن تویبن تمہارے کو اچھی چیز ملے تمہارے نصیب اچھا نصیب ہو اور حضن سیئن ہاں یہ بدنصیب ہے ماملہ بدنصیبی کی بات ہے تو حضن تویبن جو چیز ہے اس سے وہ لوگ یہ مراد لے رہے ہیں کہ یہ ایک طائب کی دعا ہے کہ تمہیں حضن تویبن گود لگ یعنی کہ تمہیں اللہ اچھا رکھے اس میں انڈسٹوڈ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں لگ ہے انڈسٹوڈ ہے کہ لگ نام کی چیز نصیب نام کی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے تو انڈسٹوڈ طور پر وہ لوگ لیتے ہیں اسی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ایکچول کیا ہے آپ کو پتا ہے اسی وجہ سے ایکچول جو بات ہے اسی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ڈرانسلیشن بھی کیا جائے ایسا بھی بلیف ہے کہ ایک گوڈیس ہے جس کے ہاتھ میں ہے جیسے یہ بھی بلیف ہے کہ لگ نام کی ایک الگ انٹیٹی ہے جب یہ بھی مانا جا رہا ہے تو ویسے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ چیز کہنا کہ یہ جائز ہے حضن توییبن حضن سوہین کے حساب سے مطلب اس اعتبار سے کہ یہ مطلب ایک دعائی چیز ہے گوڈ لک میں کہہ رہا ہوں آرے گوڈ لک اٹھ مینز کہ اللہ تمہیں ساتھ اچھا کرے تو میں کہتا ہوں کہ کیوں نہ یہ ڈائریکلی کہتے ہیں اللہ تمہیں ساتھ اچھا کرے اللہ تعالی تمہیں نصیب اچھا کرے اللہ تعالی تمہیں مدد کرے اللہ تعالی تمہیں خیر قاملہ رکھے تمہیں اچھی چیز ملے مطلب یہ بھی دعائی ورڈز ہے اچھی چیز ملے اگر آپ ورڈ اللہ کے بغیر بھی بولتے ہو تو تمہیں اچھی چیز ملے میں دعا کرتا ہوں تو میں اچھی چیز ملے ہاں تو اللہ مطلب ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کے اندر ایک مسانڈرسٹیننگ لوگوں کے اندر ہے اور جب ایسی مسانڈرسٹیننگ ہے تو پھر ہمیں وہ ایسے ڈاؤٹفل ورڈ سے بچنا چاہیے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 جس کے انہاں اللہ تعالی نے بتایا یا ایوالدین آمنو لا تقول رعائینا قو اقول انظرنا اے ایمان دالو رعائینا مت کہو انظرنا کہو یہ کیا ہے ماملہ کہ رعائینا اس زمانے میں جو یہودی کہا کرتے تھے رعائینا یعنی اس اعتبار سے کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کے اندر ہیبرو کا ایک گالی والے الفاظ تھے اس کے اندر بری بتمیزی والے الفاظ تھے تو رعائینا مطلب ہمارے طرف دیکھو انظرنا کا مطلب بھی ہمارے طرف دیکھو تو اللہ تعالی نے کہا کہ انظرنا کہو رعائینا مت کہو کیونکہ رائنا ورڈ یہ لوگ یوز کرتے ہیں نا یہ لوگ جو یوز کرتے ہیں یہودی وہ لوگ اسے میسیوز کرتے تھے وہ لوگ اس کے اندر چھپا کر کے نوزبیلہ نوزبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ بتمیزی کیا کرتے تھے رائنا کہہ کر تو اللہ تعالیٰ کا تم لوگ رائنا مت کہو یا ایمان والوں تم لوگ انظر نہ کہو مطلب وہ ڈاؤٹفل ورڈ جو ورڈ شک والا ورڈ ہے جو جس ورڈ کا مسیوز ہو رہا ہے وہ ورڈ کو آوائٹ کرو تو یہاں یہ جو لک ورڈ کو جہاں پر مسیوز ہوا ہے جہاں پہ لوگ لک کو ایک الگ انٹیٹی سمجھتے ہیں اس بیگراؤن کے اندر جب ہم لوگ اگر توحید والے لوگ اگر کہیں گے کہ گوڈ لک تو یہ کہیں یہ معنی پیدا ہوگی کہ یہ لک کو یہ لوگ بھی بلیف کرتے ہیں لک نام کی ایک چیز ہے لیکن ہم یہی تو میسیج دے رہے ہیں کہ لاکرام کی چیز کوئی ہے نہیں ہے تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور کسی اور کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو یہ سوال کا جواب ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک ہم سمجھ جائیں میرا بیسک میسیج یہ ہے کہ گوڈ لک سے کہنے سے بچ جاؤ کیوں بچو کیونکہ اس کے اندر کئی مسنڈسٹیننگز کنیکٹڈ ہیں اور جب کنیکٹڈ ہے تو ایسے شک والی چیز سے دور رہنا ہمارے لئے بہتر ہے ہم لوگوں کی گائیڈنس کا ذریعہ بنیں مس گائیڈنس کا ذریعہ نہ بنیں ہم بھی وہ جس معاشر اور کلچر میں کوئی چیز چل رہے ہیں اسی کو کیری فورٹ کریں گے تو غلط ہوگا تو کبھی آپ کو کسی کو گوڈ لک بولنا ہے تو وشیو آل در بیسٹ بول دو یا یہ کہہ دو کہ اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے اللہ آپ کا معاملہ اچھا کرے دعائی کلمات ہے دعائی ورڈز ہے وہ کہنا بہتر ہے اور یہ لک ورڈ آوائیٹ کر دیں شکریہ سلام علیہ ورحمت اللہ